ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سی ویڈیو شیئر کی ہے جس کو کرنے سے آپ کے گھر کے کام بہت ہی آسانی سے ہوں گے اور آپ کا گھر بھی آرگنائز ہوگا بھنگائی کے دور میں آپ کے روپے پیسے کے بھی بچت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹائم بھی بچے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لاس تک دیکھے گا بڑے ہی زبردست سی آئیڈیاز ہیں اور آج میں نے آپ سبھی کے نام لیے ہیں تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ہیڈیس سے ہوں گے ویورز آئیڈیا نمبر ون بڑا ہی زبردست ہے اس رہاں کہ شیمپو کے ڈبے جب حالی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو پھینک دیتے ہیں آپ نے ان کو پھینکنا بالکل نہیں ہے بڑا ہی زبردست آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور جو چیز میں بنانے والی ہوں آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اور سب کو حیران کر دیں تو ویورز آپ نے سمپلی اوپر سے اس کا جو یہ سٹیکر ہے اس کو اتار لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کو اتار لیا ہے اس کو اتارنے کے بعد ویورز اس کے اوپر جو یہ ڈکن ہے اس کو بھی میں اتار لوں گی تو اتارنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک مارکر لے لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے مارکنگ کرنی ہے مارکنگ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنی ہے جیسے ہم ہرٹ بناتے ہیں دل بناتے ہیں آپ نے اس طرح کی شیپ بنا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے آپ نے اس کی شیپ بنا لینا ہے تو اس طرح سے مارکنگ کرنے کے بعد ہم نے سائٹ سے ایک لائن کھینچ لینا ہے جہاں پہ ہم نے لائن چھوڑی تھی نا وہی سے ہم نے سیدھی لائن کھینچ لینی ہے سیم ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی ایسے ہی کرنا ہے سیدھی لائن کھینچ لینی ہے تو جی اب ہم نے اس کی بیک سائٹ پہ مارکنگ کرنی ہے تو دونوں سائٹوں سے ہم سیدھی لائن کھینچ لیں گے اس طرح سے آدھی آدھی ہم نے سیدھی لائن لگانی ہے اس طرح سے سیدھی لائن لگانے کے بعد ہم نے اس لائن کو اوپر کی طرف لے جانا ہے ایک ہینڈل سا بنا لینا ہے ہم نے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اوپر سے گول کر کے تو نیچے لے آنا ہے تو یہ ہمارا ہینڈل ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کی مارکنگ ویورز کر لی ہے سیم آپ نے بھی ایسے ہی کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑی کو گرم کر لینا ہے اور آسانی سے اس کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے تو جی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد پیارا سا کارمنٹ کرنا تو بلکل مد بولیے گا تو یہاں پہ ویورز میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آلموسٹ ہمارا یہ ارگنائزر بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت کیوٹ سا اب ہم نے چھوٹا سا یہاں پہ پیچ کس لینا ہے اور اس کو گرم کر کے یہاں پہ اوپر ہم نے سراخ کر لینا ہے اس سہاں سے آپ نے بھی سیم اوپر سراخ کر لینا ہے اس کے بعد ویورز میں نے یہاں پہ یہ شیٹ لی ہے آپ اس کے جگہ پہ کپڑا بھی لگا سکتے ہو یا کوئی لیس اٹیچ کر سکتے ہو تو سینٹر میں ہم اس کو اٹیچ کریں گے تو گلو کے ساتھ میں اچھے سے اس کو اٹیچ کر لوں گی تو ہمارا کیوٹ سا ارگنائزر بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ میری شیٹ بھی اٹیچ ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت سے اس کی لک آ رہی ہے میں ایک اور چیز اٹیچ کروں گی جب ہمیں گفٹس ملتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کے سٹیکرز لگے ہوتے ہیں تو میں ان کو سنبھال کر رکھ لیتی ہوں تو جی اس کو بھی ہم اٹیچ کریں گے اس کے اوپر گلو کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو ارگنائزر ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے کتنی خوبصورت اس کی لک آ رہی ہے کیوٹ سا ہمارا ارگنائزر بن چکا ہے آپ اس کے اندر کچھ بھی ڈال کے رکھ سکتی ہیں تو میں نے اس کے اندر ٹوٹ ویسٹ اور برشیز بغیرہ رکھے ہیں اور آپ اس کو ہینک کر لیجئے بہت ہی کمال کا ہمارا ارگنائزر بنا ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتانا مد بولیے گا تو چلتے ہیں جی اپنے آئیڈیا نمبر ٹو کی طرح جو کہ بڑا ہی کمال کا ہے ویورز اس طرح کی جو کیپس ہوتی ہیں مارکر کی بولپائن کی ہم ان کو پھینک دیتے ہیں جب ہماری مارکر یا بولپائن ویسٹ ہو جاتی ہے تو آپ ان کو پھینکیے مت ان کے کورز آپ اپنے پاس رکھیے کبار سے جگار لگائیں اور اپنے گھر کو آرگنائز کریں ویورز بڑا ہی زبردست سا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ نے کرنا کچھ ہیوں ہے آپ نے ڈبل ٹیپ لے لینی ہے اور آپ نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے تو جی آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے یہ کور لے لینا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ آپ نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے جہاں پہ اس کا ہینڈل ہے وہاں پہ آپ نے اس کو اٹیچ نہیں کرنا اس کی بیک سائیڈ پہ اس کو اٹیچ کر لینا ہے سیم آپ نے اس طرح سے سارے کور کے اوپر اس کو اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے اب اس کا میں کیا کرنے والی ہوں آپ بس دیکھتے جائیں اس ٹیپ کے اوپر یہ کور ہوتا ہے آپ نے سمپلی اس کو اتار لینا ہے اور اس طرح سے اس کو اٹیج کر لینا ہے ڈبل ٹیپ بہت مضبوط ہوتی ہے اترنے والی یہ بلکل نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے سب کو اٹیج کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی چابیاں لے لینی ہے جو کہ ادھر ادھر پڑی ہوتی ہے اور ٹائم پر ہمیں ملتی نہیں ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا اس طرح سے ارگنائزر بنا لیجئے اور اپنی ساری چابیوں کو اس کے اندر اس طرح سے ڈال دیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے آپ نے ڈال دینی ہے اور یہ ڈبل ٹیپ بہت مضبوط ہوتی ہے بلکل بھی نہیں گرے گی تو اس طرح سے آپ کی چابیاں بھی سیٹ رہیں گی جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ نے نکال لی اور یوز کی آئی ہوپ آپ کو میرا یہ آئیڈیا بہت پسند آئے ہوگا تو چلتے ہیں اپنے آئیڈیا نمبر 3 کی طرح اس طرح کے اپر ہوڈیز ہمارے گھر ہوتی ہیں بچوں کی جینٹس کی اور ان کو اچھے طریقے سے ہم کی سرہاں تیہ لگا کے رکھ سکتے ہیں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی علماری میں سپیس ہو اور آپ کے کپڑے بھی اچھے سے آرگنائز ہو تو یہ طریقہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی سیمپل طریقہ ہے کرنا آپ نے کچھ یوں ہے یہ جو کیپس والے اپر ہوتے ہیں ان کو آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی آپ نے نیچے سے ون فول کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹو فول کر لینا ہے اور ٹو فول کرنے کے بعد آپ نے ٹری فول کر دینا ہے یعنی کہ تین دفعہ آپ نے اس کو فول کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بازو رکھنا ہے اس کے اوپر دوسرا بازو بھی اس طرح سے اوپر رکھنا ہے اور اس طرح سے ون فول کریں گے اور یہاں سے two fold کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ اس کو الٹا کیا اور یہ جو cap ہے نا اس کے اوپر آپ نے simply چڑھا دینا ہے اس رہا سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اچھے سے آپ نے اس کو set کر لینا ہے تو اس طرح سے اس کو اچھے سے set کیجئے اور set کرنے کے بعد ورز اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simply اس کی جو یہ دوری ہے نا اس کو آپ نے کھینچنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس کو کھینچ لینا ہے اور اس طرح سے یہ آپ کا جو ہے نا fix ہو جائے گا اندر اس کے بعد آپ اس کو ناٹ لگا لیجئے تو آپ کے اوپر کی اچھے سے تیہ لگ چکی ہے اگر آپ travel کر رہے ہو اور آپ اس طرح کے جو پر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساتھ لے کے جانا جاتے ہو تو یہ بہت موٹے ہوتے ہیں تو ان کے اچھے سے تیہ لگتی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ ان کو fix کیجئے اور ساتھ لے کے جائے یہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا ہوگا تو چلتے ہیں آئیڈیا نمبر 4 کی طرف ویورز یہاں پہ میں نے موبائل کا ایک ڈبا لے لیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو اور آج میں اس کا کیا بنانے والی ہوں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے یہاں پہ ویورز میں نے شیٹ لی ہے اور اس کو میں اس کی چاروں سادوں پر اٹیچ کروں گی آپ اس کی جگہ پہ کپڑا بھی یوز کر سکتے ہو نہیں تو کوئی لیس کو اٹیچ کر سکتے ہو تو جی گلو کے ساتھ اچھے سے ہم اس شیٹ کو اٹیچ کر لیں گے اور میرے پیارے سے ویورز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھے کہاں سے کون سے ملک سے کون سے شہر سے اور کون سے گھاؤں سے دیکھ رہے ہو اور اپنا نام ضرور لیجئے گا تاکہ میں آپ کا نام لے کے آپ کا شکریہ دا کر سکتا میری پیاری سی سبسکرائبر زیمل ہمیں لاہور سے دیکھ رہی ہیں تیبہ انڈیا سے سارا پاکستان سے سمینہ ندیم لاہور سے سبہ منیر فیصلہ باد سے کومل گجرات سے اور ساتھ ہی ساتھ اسماعیل ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ایک میری سبسکرائبر انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا وہ ہمیں کشمیر سے دیکھ رہے ہیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اسی طرح سے آپ اپنا نام لیجئے اور مجھے بتائیے آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہو تاکہ میں آپ کا نام لے کے آپ کا شکریہ دا کر سکوں اور میری پیارے سی ویورز مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو مجھے دیر سارا سپورٹ کیجئے اسی طرح سے اپنا پیار دکھائیے جب آپ پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہو وہ پڑھ کے مجھے بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے اسی طرح سے اپنے پیارے پیارے کامنٹس کیجئے اور دیر سارا اپنا سپورٹ کیجئے آئی خوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویورز میں نے دونوں طرف اس طرح سے شیٹ کو اٹیچ کر لیا ہے اچھے سے تو جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ دو ڈوریاں لے لینی ہے اور یہ جو ٹراؤزر میں ڈوریاں ہوتی ہیں یہ میرے پاس پورانی دو پڑی ہوں تو میں نے ان کا reuse کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ رسی کو بھی use کر سکتے ہو تو جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چھوٹا پیچکس لے لینا ہے اور نہ یہاں پہ چاروں سائیڈوں کی طرف نہ ہم نے سراخ کر لینا ہے چھیک ہو گیا ہم نے اس کی مدد سے سراخ کر لینے ہے کیونکہ یہ کارٹ بورڈ ہے یعنی کہ گھتا ہی ہے تو بڑی آسانی سے ہم نے چاروں سائیڈوں کی طرف سراخ کر لینے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو سراخ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے چاروں طرف سے اس طرح سے سراخ کر لیے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اوپر کی طرف نہ یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ چاروں سائیڈوں کی طرف ہم نے پھر سے سراخ کر لینے ہیں تو اس طرح سے میں آپ کو سراخ کر کے دکھاتی ہوں ویورز اور جو چیز میں بنانے والی ہوں ویورز اس کو دے کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو اس طرح سے میں نے چاروں سائیڈوں کی طرف سراخ کر لیے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے سراخ کرنے کے بعد سیم ہم نے یہاں پہ بھی سراخ کر لینے ہیں نیچے بھی اور اوپر بھی چاروں سائیڈوں کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے دونوں سائیڈوں کی طرف یہ سراخ کر لیے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی ڈوری لے لینی ہے اور کرنا ہم نے کچھ یوں ہے ہم نے اس کے جو نیچے سراخ کیے ہیں اس کے اندر ہم نے اس طرح سے ڈوری کو ڈال دینا ہے تو اس طرح سے بڑے آرام سا یہ ڈوری ڈال جاتی ہے تو ڈوری کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کا دوسرا سیرہ لینا ہے اور دوسرے سراخ میں اس طرح سے ڈال دینا ہے یہ دیکھئے تو ڈوری کو ہم نے برابر رکھنا ہے تو اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈوں کی طرف اس کو کھینچ کے برابر کر لینا ہے اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اوپر سے جو ہم نے سراخ کیے ہیں اس کے اندر سے ہم نے اس طرح سے ڈوری کو نکال لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے دونوں طرف سے اس طرح سے ڈوری کو نکال لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا دوسرا ڈبا لے لینا ہے اور سیم اسی طرح سے پہلے ہم نے نیچے سے ڈوری ڈال لی ہے اس طرح سے ڈوری کو ہم ڈال لیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم ڈوری کو ڈال لیں گے بہت ہی کمال کی چیز بننے والی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ڈال لیا ہے میں نے اب ہم اس کو equal کریں گے جتنا بھی ہم نے اس کا size رکھنا ہے دونوں ڈوریوں کو ہم بالکل equal رکھیں گے اور اس طرح سے equal کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر marking کر لیں گے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اس کا اتنا size رکھنا ہے تو marking کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے کھینچ لینا ہے اور جہاں پہ آپ نے mark کیا ہے simply آپ نے اس طرح سے گول گھوم آکے اس کے اوپر ایک گھرہ لگا لینی ہے اور گھرہ لگانے کے بعد آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی گھرہ لگا لینی ہے پورانی اور بیکار پڑی ہوئی چیزوں کا reuse کیجئے اور کیوٹ سے organizer بنا لیجئے اگر آپ میری ویڈیو ابھی تک watch کر رہے ہو تو یقیناً آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہے تو چلدی سے میری ویڈیو کو like کر دیجئے تو یہاں پہ میں نے not لگا لی ہے اور اس طرح سے ہم اوپر کریں گے تو یہ ہمارا fix ہو چکا ہے اس طرح سے اس کے بعد ویورز ہم نے کیا کرنا ہے دوسری سائٹ پہ بھی same ہم نے اسی طرح سے ڈوری کو ڈال دینا ہے نیچے سے پھر اوپر سے اسی طرح سے same آپ نے اوپر بھی کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز میں نے ڈوری کو ڈال لیا ہے اور میں نے برابر کر لیا ہے دونوں کو اس طرح سے اور ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا جی ہم نے یہ ڈوری کو اس سراخ سے بھی نکالنا تھا تو وہ میں آپ کو بتانا بھولی گئی تھی تو اس طرح سے دونوں سائٹوں سے میں نے اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے نکالنے کے بعد اب ہم نے جی کیا کرنا ہے ہم نے اس طرح سے اوپر اس کو ایک گرہ لگا دینی ہے اچھے سے اس کو fix کر لی جیے تاکہ یہ بلکل بھی ڈھیلا نہ ہو اس کی چاروں سائڈیں ایکول ہوں اس تحاں سے اور اوپر آپ نے گرا لگا لینی ہے آپ کا یہ کیوٹ سا ہینگنگ ارگنائزر بن کے ریڈی ہو چکا ہے بڑا ہی زبردست ویورز آپ دیکھ سکتے ہو آپ اس کو کہیں پہ بھی ہینگ کیجئے واش پر میں ہینگ کیجئے اس کے اندر آپ کچھ بھی ڈال کے رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے اپنے یہ چیزیں ڈال کے رکھی ہیں چھوٹی مٹی چیزیں اس طرح سے اور یہ لٹکا ہوا بہت پیارا لگتا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہو آپ کس کے اندر کچھ بھی ڈال کے رکھ سکتے ہو بہت ہی پیارا ہمارا یہ ارگنائزر بنا ہے آئی ہوب آپ کو میرا یہ آئیڈیا بہت پسان آیا ہوگا تو چلتے ہیں اپنے آئیڈیا نمبر 5 کی طرف تو یہاں پہ میں نے سیڈی لے لی ہے اور سیڈی کا میں کیا کرنے والی ہوں بس آپ دیکھتے جائیں ویورز اس کے بعد میں نے یہاں پہ یہ گتا لے لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اس کے علاوہ آپ اس کا بھی ریوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ڈبا ہے یا آپ کے پاس پرفیوم حالی ہو چکی ہے کوئی باڈی سپری حالی ہو چکی ہے آپ اس ڈبے کا بھی ریوز کر سکتے ہیں تو اس شیٹ کو میں ان دونوں کے اوپر اٹیچ کروں گی تو سب سے پہلے اس گتے کو میں چپکا لوں گی اس طرح سے گلو کے ساتھ اس کو میں اس طرح سے جی چپکا لوں گی گول اس کو گھما کے میں نے اس طرح سے اس کو چپکا لیا ہے اس طرح سے کی سٹینٹ بن چکا ہے تو یہاں پہ میں شیٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں اور شیٹ کو میں نے سیڈی کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کر دینا ہے سیما آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ویورز بہت ہی کمال کی ہماری چیز بننے والی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں شیٹ کو اٹیچ کر لیا ہے سیڈی کے اوپر اس کے بعد ویورز ہم نے اس کے اوپر بھی شیٹ کو اٹیچ کر دینا ہے اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہو شیٹ ہماری اٹیچ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اوپر اس کو رکھنا ہے اور گلو کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دینا ہے تو یہ ہمارا organizer بن کے ready ہو چکا ہے یہ کس چیز کے لیے میں نے organizer بنایا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ویورز ہم نے یہاں پہ چونیاں لے لینی ہے اس طرح سے اور یہ چونیوں کو ایک سٹینٹ بن چکا ہے ہم نے اس کے اندر چونیاں ڈال دینی ہے کوئی بھی آپ bangles ڈال لیجئے بچوں کی چونیاں اپنی چونیاں تو بہت ہی کمال کا ہمارا organizer بنا ہے کہیں بھی بھی پڑا ہوا بہت ہی پیارا لگے گا آئی خوپ آپ کو میرا یہ idea بہت پسند آیا ہوگا اور مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا کونسا idea سب سے زیادہ پسند آیا ہے میرے چینل کو subscribe کیجئے گا ڈیر سارا support کیجئے گا ملتے ہیں اپنی next video میں تب تک اللہ حافظ thank you